موسیقی کیا امران خان صاحب کو یاد ہی نہیں رہا تھا کیا وہ بھول گئے تھے کہ بھئی دھمکی لگانے والے کو بھی آپ مدعو کر رہے ہیں اسی کو مدعو کر رہے ہیں جو دھمکیاں لگا رہا ہے جو مرکز ہے جو آپ کی حکومت ختم کر رہا ہے اسی کو مدعو کر رہے ہیں یاد نہیں رہا تھا آپ کو آپ بھول گئے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھول گئے تھے جو شخص آپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ اس کو مدعو کر رہے ہیں اور تقریب میں مدعو کر رہے ہیں امران خان صاحب پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ امریکی سازش ہے بھئی امران خان صاحب آپ یہ بتائیں تو صحیح آپ کی حکومت یہ تو بتائے کہ کیا یہ ڈونرلو تھا آپ سے غلطی تو نہیں ہو گئی کہ کوئی اور ہوگا آپ غلطی سے ڈونرلو کا نام لیتے رہے اور آج تک لیتے رہے اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ ہی کا سفارت خانہ پاکستانی حکومت کا سفارت خانہ اور وہی سفیر اسد مجید خان جس کا سائفر آیا کہ جناب یہ بندہ مجھے ملا ہے ہم نے اس کے نوٹس لیے ہیں اس کے نوٹس لے کے پھر سائفر کا حصہ بنے جس کی بنیاد پر آج تک کہ امران خان صاحب اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں اور ان کو اچھی خاصی سپورٹ مل چکی ہے لوگ اس بات کو اچھی خاصی بڑی تعداد میں مان چکے ہیں کہ امریکی سازش ہوئی تھی لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اس میں اتنی زیادہ متضاد چیزیں ہیں ایسے لگتا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے جو ایک کے بعد دوسرا کھلے گا دوسرے کے بعد تیسرا کھلے گا اور دوسری طرف یہ آج کے دور کی حکومت ہے جو اس کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب وزیراعظم ہے لیکن لگتے نہیں ہیں شباز شریف صاحب وزیراعظم ہے وہ تو ایسے گبرائے گبرائے سے لگتے ہیں ٹی وی بھی آتے ہیں تو بہت گبرائے سے لگتے ہیں وزیراعظم نہیں لگتے ہیں وزیراعظم تو ایک خاص طریقے سے آتا ہے چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو وہ لگتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں اور یہ اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے جب سائفر کے بارے میں آڈیو آتی ہے تو بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں انکوری ہوگی تو اس بارے میں خصوصی طور پر انکوری ہونی چاہیے کی کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈونللو سات مارچ کو آپ کو دھمکی دے رہا ہے وہی ڈونللو سولہ مارچ کو آپ کی تقریب میں خصوصی طور پر آپ مدعو کرتے ہیں اور سولہ مارچ کو ہی پاکستانی سفیر اسد مجیز خان صاحب ٹوئیٹ کرتے ہیں ٹوئیٹ کا ذریعہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور عمران خان صاحب اس وط وزیراعظم تھے اس وطول ان کی اپنی حکومت تھی آپ کی اپنی حکومت ہے آپ کی حکومت گرائی جا رہی ہے آپ کی حکومت کے خلاف امریکی سادش ہو رہی ہے جو مرکزی ملزم ہے اس کا جو پرنسپل اکیوز ہے اسسسٹنٹ سیکٹری یو ایس کا اسسٹنٹ سیکٹری اسی کو آپ انوائیڈ کرتے ہیں اسی کو مدعو کرتے ہیں اسی کی تعریف کرتے ہیں یہ بات تو سمجھ نہ نہیں آنے والی کہ ایک ہی طرف آنکھیں بند ہیں دماغ بند ہیں اکل پہ پردے پڑے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں سات مارچ سے پہلے ہوتا اور بات تھی کہ سات مارچ کو تو پہلی دن پتہ آپ کو پتہ چلا کہ جناب یہ تو سازش کر رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ براہ راست ہمیں دمکی دیئے کہ جناب اگر دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی سات مارچ سے پہلے ہوا تو اس کی بات اور تھی وہ سات مارچ کے بعد وہی امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان صاحب انہی کو دمکی دے دیتے ہیں وہی اسد مجید خان صاحب جو پاکستانی سفیر تھے امریکہ میں وہی سولہ مارچ کو ان کو مدعو کرتے ہیں اور وہی پہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ٹوئٹ کے ذریعے جو ریکارڈ کا حصہ ہے یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ کسی نے کان میں کہیں باتیں اندرونی طریقے سے پتا چلی باتیں یہ تو وہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہے ہماری آنکھیں بند ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بلکل نہیں پتا ہم جذباتی کیف کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہا کہ جذبات سے اپنے ہاں کو باہر نکالیں گے تو فیصلہ کر پائیں گے نا درست فیصلہ کر پائیں گے اگر جذبات میں رہیں گے کہ بس اس کو نہیں چھوڑنا انہوں نہیں چھڑنا اس کو گرا دینا اس کو نہیں بھاگنے نہیں دینا ہم نے یہ کر دینا ہم نے یہ کر دینا تو کیا آپ کی پھر عقل کہاں کام کرے گی پھر درست فیصلے کیسے ہوں گے درست فیصلے تو ہوتے ہیں پورا تھنڈے مزاج کے ساتھ جذبات کو سائٹ پہ کر کے ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی بات کو کہ سات مارچ کو پاکستانی صفیر جو امریکہ میں تھے اسد مجید خان صاحب ان کی فیر ویل تھی فیر ویل کے دوران ڈونر لو نے دھمکی دی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس امران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو گیا تو امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے اگر ناکام ہو گیا تو امریکہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا اسی اسسٹنٹ سیکٹری ڈونر لو کو وہی پاکستانی صفیر جو امریکہ میں تھے اسد مجید خان صاحب وہ خصوصی طور پہ ایسی تقریب میں مدعو کرتے ہیں جو پاکستانی سفارت خانے نے ارگنائز کی تھی اور اس کے بعد باقاعدہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے ٹوئٹ کے ذریعے اور یہاں امران خان صاحب کا محکومت ہے امران خان صاحب اس وقت بھی وزیراعظم تھے جب اسسٹنٹ سیکٹری ڈونر لو کے بارے میں کہا جاتا ہے بقول امران خان صاحب ان کی حکومت کے کہ یہ مرکزی ملزم ہے یہ پرنسپل اکیوز جائے اصورت بھی امران خان صاحب وزیراعظم تھے اس کے بعد جو سولہ مارچ کی تقریب ہوئی ہے اصورت بھی امران خان صاحب وزیراعظم تھے اور جب اسد مجید صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے تینکیو ادا کیا ہے شکریہ ادا کیا ہے ہے ڈونلڈ لوگ کا اس وقت بھی وزیراعظم عمران خان صاحب تھے جب ستائیس مارچ کو عمران خان صاحب نے جیب سے ایک خط نکالا ہے جس کو خط کہہ رہے تھے بعد میں خود ہی کہا کہ میں نے سائفر اس لیے نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آنی تھی باہر آلا خطیں نکالا ہونے کہ امریکہ نے سازش کیا اس وقت بھی وہ عمران خان ہی وزیراعظم تھے انہی کی حکومت تھے اس کے ساتھ عبدالسطار خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی